اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں اور آج کا ولاغ میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور بس آج کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور آج میں نے ڈنر کے لیے بنایا ہے وائٹ ساوس پاستہ اور بس وہی تیار کر رہی تھی میں بھی اور ساتھ ہی میں نے انڈا اور شامی والے برگر بنا لیا تھے بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کو باستہ اتنا پسند نہیں ہے تو پھر ان کے لیے برگر بنائیں اور برگر میں لگانے کے لیے ہی میں نے بند کو بھی اور پیاز اور ہری مرچ کو کٹ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا میونس دال لوں گی اور ساتھ ایک چمچ سیرکے کی دال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ اچھے سے ایک ساوس بن جاتی اور اس کے لیے سے برگر کا ٹیسٹ بڑا ہی اچھا آتا ہے یہ میں نے ہم کمرشل سے برگر کھاتے تھے وہاں پہرنا ان بھائی کو بناتے دیکھا تھا اور ان کے برگر ہمیں بہت زیادہ پسند تھے تو اس کے بعد سے بھی میں نے یہ بنا کے لگاتی ہوں برگر میں اور اس کا ٹیسٹ واقعی میں بڑا اچھا آتا ہے اور بس کھانے کے تیاری ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہزمنٹ کا انتظار ہو رہا تھا کیونکہ فرائیڈے کو ہم اکٹھے ہی کھانا کھاتے ہیں تو اس لیے پھر ہم ویٹ کر رہے تھے ان کے آنے کا اور یہ شامی کباب میں نے بنا کر فریز کی ہوئے تھے تو میں نے پھر پھٹا پھٹ سے فرائی کر لیا تھے اور باقی مجھے ریکارڈ کرنا یاد نہیں رہا تو بس یہ میں نے انڈے بھنا فرائی کر کے جس طرح سمپل برگر میں لگاتے ہیں اور کباب لگا دیا اور وہ جو میں نے سوسی بنائی تھی وہ بھی لگا دی ویسے ایک بات ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہفتے میں ایک دن لازمی ہوتا ہے جس ان کچھ سپیشل پکتا ہے اور پھر سب گھر والے مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو بچپن میں بھی ہمارا ایک دن جو ہوتا تھا وہ فرائیڈے ہوتا تھا ممہ اچھا کھانا بناتی تھی اور ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور خوب ساری باتیں ہیں اور میٹھا بھی لازمی بننا اور اس طرح سے اور اب شادی کے بعد بھی جو ہمارے گھر میں وہ بھی فرائیڈے ہی ہے کیونکہ میرے ہسپن کو ہافڈے ہوتا ہے فرائیڈے کو تو پھر ہم بھی اکٹھے ہی کھانا کھانا اور اچھا کچھ لازمی بنانا تو آپ لوگ بھی ضرور کمنٹ میں بتائیں گے آپ لوگ گھروں میں اس طرح ہوتا ہے اور آپ لوگ کون سا دن اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ میں نے جو وینڈ سا کی بیٹشیٹس کا ایک دفعہ ریویو شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ تو میں نے آپ کے بتایا تھا کہ ایک غلط آگی تھی تو میں نے ایکسچینج کا بولا تھا تو ایکسچینج کر کے پھر انہوں نے جو ڈیزائن میں نے پہلے آرڈر کیا تھا وہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر لیں تو پھر مجھے یہ والا پسند آیا تھا تو میں نے یہ والا ان سے کہا تھا بھیج دیں اور انہوں نے پھیجوا دیا تھا اور باقی یہ بھی بتانا تھا آپ لوگوں کو جو میں نے بیٹشیٹس دکھائی تھی اس وقت تین دکھائی تھی جس میں سے میں نے ایک اوپن نہیں کی تھی جس کے بدلے میں میں نے یہ بلی منگوائی ہے تو اس میں سے جو بلو والی تھی وہ 9.99 کی تھی اور وہ بلکل بھی اچھی نہیں نکلی اور وہ واش سے پہلے اس کا کلر فیڈ ہونے لگیا تھا اور واش کرنے کے بعد تو وہ بلکل اس کا کپڑا عجیب سا ہو گیا ہے لیکن یہ جو 11.99 کی تھی یا 10.99 کی تھی مجھے اب ان کی پرائس صحیح طرح سے یاد نہیں ہے لیکن یہ بلی اچھی ہیں اور ان کا کپڑا بھی اچھا ہے کیونکہ میں ایک کو یوز کر چکی ہوں اور اس کو واش بھی کر لیا اور اس کے کلر پر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن اورنا اس کا کپڑا بھی اچھا نکلی اور آج میں اپنے ڈریسنگ کے ڈرور وغیرہ ساف کر رہی تھی کیونکہ بچے چیزیں نکالتے ہیں استعمال کے لیے اور اس کے بعد پھر واپس جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں ایسے ہی پھینک دیتے ہیں تو اس کے لیے سے سب کچھ بکھر جاتا ہے تو ہر 8-10 دن کے بعد روار وغیرہ ساف کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو میں بھی بس مہی سٹ کر کے رہ کری تھی اور فیل حال میرے پاس کوئی ارگنائزر وغیرہ کوئی بھی باسکٹ وغیرہ بھی نہیں پڑی بھی تھی تو میرے پاس یہ ایک باکس پڑاوا تھا تو میں نے اسی کو ہی use کر لیا اور اس میں ایک سائٹ میں میں نے اپنے کیچرز وغیرہ رکھ دیئے تھے کیونکہ گرمیوں میں یہ مجھے بہت زیادہ ضرورت پڑتے ہیں ان کے بغیرہ میرا گزارہ بالکل بھی نہیں ہے تو میں پھر یہ اکٹھے ہی لے آتی ہوں تاکہ اگر کوئی ایک کا ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے کیونکہ ایسی چیزیں ہیں تو گم بھی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہیں تو پھر اور میرے پاس پڑے ہوئے ہوں استعمال کے لیے اور یہ انایا کی پونیز میں نے بجائے کسی باکس میں یا باسکٹ وغیرہ میں رکھنے کے کیونکہ اس میں سے پھر یہ بہر بہر باہر بھی گرتی ہیں اور کافی ساری جگہ لے لیتی ہیں تو میرے پاس ایک روم فریشنر کی خالی بوٹل پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کے اوپر لگا دیئے اور یہ اب سے بلکل سمٹی پڑی رہیں گے اور جب یوز کرنی ہوگی تو اس میں سے ایک نکال لیں اور جو دھاریں گے وہ واپس لگا دیں گے اور یہ بلک پنز یہ بھی بہت زیادہ گھوم ہوتی ہیں جتنی زیادہ ہوں اتنی کام میں یہ بھی اور یہ اپنی پیکنگ میں تھی تو اس وقت سے کافی ساری جگہ لے رہی تھی تو پھر میں نے ان کو نکال کے اوپر ربر بینٹ سے کر لیا لگ لگ جو مختلف قسموں کی ہیں ان کو لگ لگ کر کے تو ایک ہی بوٹل میں دال کے رکھ لیا اور اس طرح سے یہ باقی سب کچھ چیزیں جو ایک جیسی ہیں اور وہ تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہیں ان کو آپس میں مکس کر لیا تھا کہ جو ایکسٹرا بیچ میں سے چیزیں ہیں ان کو نکال دوں میں اور جو پس ضرورت کی ہیں وہ اور آخیوں دیں گے اس کاف پنز تو کبھی بھی میں کرتی ہیں اورگنائز رہ سکتی ہی نہیں ہیں اور ہر تھوڑے دن میں میں ان کو سیٹ کر کے رکھتی ہوں اور چار پانچ دن یا ایک مشکل سے گزرتے ہیں اور یہ سب پھر مکس ہوئی بھی ہوتی ہیں اور یہ جو ساری چھٹ چھٹی بوٹلز ہیں یہ بچوں کا سلائم مگر آتے رہے تھے تو ان کی حالی ہوتی تھی میں پھینکتی نہیں تھی ان کو ریوز کر لیا اور اس میں جو بھی چھٹ چھٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو گمنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ میں پھر ان میں رکھ لیتی ہوں اور ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے ہیں چیزیں بھی سنبھالی جاتی ہیں اور چیز جو ہم نے پلاسٹک پھینکنا ہے وہ بھی ریوز ہو جاتا ہے اور یہ بھی اسی طرح سے چیز کا باکس تھا اور اس کے پر میں نے یہ ڈیکوریٹیو ٹیپ لگا دی اور اس میں جو چھوٹ چھوٹی میک اپ کے چیزیں ہیں جو آئی شیڈز وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی وہ رکھ لی ہیں تو وہ بھی ساری سمٹی بھی ہیں اور گھومتی بھی نہیں ہے اور ایزیلی مل جاتی ہیں جب بھی ضرورت ہوں اور اسی طرح میرے پاس یہ چھوٹ چھوٹے سے پاؤچ پڑے ہوئے تھے تو ایک میں میں نے ساری لپسٹکس وغیرہ رکھ لی ہیں تاکہ جب ضرورت ہوں تو پھر سب ایک جگہ مل جائیں کیونکہ اکثر تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے پاس ہے کوئن کونسی اور ایک لگا لو تو یاد آتا ہے ہاں یار وہ بھی کلر تھا تو پھر اس لیے میں نے ایک ہی جگہ رکھی ہیں تاکہ جب ٹائم ہو تو پھر مجھے سب مل جائیں اور میں اس میں سے ڈیسائیڈ کر لوں اور ساتھ ہی پھر یہ ایک میں یہ اب میں نے کب تھا میرے پاس تو اس میں سب چیزیں رکھ لیا ہے پرانا تھا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے اس کو ڈسکارڈ نہیں کیا اور اس کو اس طرح سے یوز میں لے آئی ہوں اور اسی طرح یہ پاس چھوٹا سا پاؤچ ہے اور اس میں میں نے یہ مینیر کے اور پیڈی کے اور ٹائپ کی چیزیں رکھی نہیں ہے اور سیزرز رکھے ہیں تو کیونکہ پھر جب یہ ڈھونڈنا ہو تو پھر ایزیلی بس آپ کو پتا ہوتا ہے اس پاؤچ میں یہ ہے اس میں یہ اس میں یہ تو آپ کو زیادہ پھر مشکت نہیں کرنی پڑتی اور بس جناب آپ میں تھک چکی ہوں تو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں دیکھ دیکھ کے بھی تھک چکی ہوں تو انشاءاللہ آپ سے نیکس ٹوڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے بھی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ